جب قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہونے لگے گا اور دریائے سوائے خوشک ہو جائے گا اس کی بدکسرہ کی آئیوانوں میں جب زلزل آ کر اس کی پتر گرنے لگے گا جب اور فارس کی آتشکدہ ہزاروں سالوں کی آتشکدہ جب بوجھنے لگے گا تو سمجھ لو شام شام نہیں رہے گا اور جس کو آنا ہی تاج وہ آئے چکا ہے یادی محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تشریب لا جکے ہیں اب کسر کسرہ اور کسرہ کسرہ اور روم کی چندہ اور ہوتی اور مردیس کی بادشاہت کو لے کر چلتے رہے گا لیکن شام شام نہیں رہے گا کسرہ کی چودہ کنکریاں گر گئے زلزل آ گئے کسرہ پریشان ہے اپنے وزاروں کو بلاتے ہیں کہ بات کیا ہے بھئی یہ کسرہ کی ایوان میں زلزلہ کیوں آ گیا اور پھر کہنے لگا سب کو لے کر صبح میں بیٹھ گئے یہ بات تو کچھ ہے تو نومان بن منظر کی پاسس کی ان کی پورا مجلس بٹھانے کے بعد کہنے لگا بھئی فارس کی آتشکدہ ہزاروں سال کی وہ بجھ گیا اور دریائے سوا خوشک ہو چکا ہے بات کیا ہے میرے دوستوں یہ بات اس نے جب اپنے وزارہ کو بلایا اس میں سے معافظان کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب بھی دکھا کہا کہ کیا ہے بولے سخت اور بڑے قوت والے عربی گوڑے نہ لوگوں کو کھینچ کر باقی گوڑوں کو کھینچ کر مشرق سے مغرب کی طرف لے کے جاتے ہیں اور دریائے سوا دریائے دجلہ کو پار کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ بات کیا ہے تو کہنے لگا اس کی تعبیر کی جائے تو کہنے لگا منظر بن نومان نومان بن منظر کی پاس ایک خد بھیجے ہیں کہ آپ کوئی اچھے جہدید جو جاننے والے ہیں علم و فن والے اور خواب کی تعبیر کرنے والے کسی علمہ کو تو بھیج دو کہنے لگا اچھا جی اس نے بھیج دی ہے عبد المسیح عبد المسیح غصانی کو اس نے بھیج دی ہے کہ جاؤ ان کی خواب کی تعبیر بتاؤ کہنے لگا بھئی کیا خواب ہے بولے یہ بڑے قوت اور طاقت والے گھوڑے کہ اس کو کھینچ کر دریائے دجلہ کو پار کر کے پورے دنیا میں پھیل گئے ہیں بات کیا ہے بولے اس کی تعبیر تو میں نہیں کر سکتا ہوں بولے پھر بولے میرے ماموہیں ستھی وہ کر دیں گے وہ مرک بستر کے اندر ہے وہ موت اور زندگی کی کشم کش کی حالت میں ہیں تو کہنے لگا کہ تم خود جا کے اس سے پوچھ لو بولے کہنے لگا ماما جان بات کیا ہے بولے بات یہ ہے کہ بھئی معاوزہ نے خواب میں دکھا اور دکھا یہ ہے کہ عربی گھوڑے بڑی طاقت اور سخت گھوڑے جو ہے کھینچ کر دجلہ پار ہو کر پورے دنیا میں پھیل گئی ہے بات کیا ہے بولے کہنے لگا کہ دیکھو گے جب قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہونے لگے گا اور دریائے سوائے خوشک ہو جائے گا اس کی بدکسرہ کی ایوانوں میں جب زلزل آ کر اس کی پتر گرنے لگے گا جب اور فارس کی آتش کدہ ہزاروں سالوں کی آتش کدہ جب بوجھنے لگے گا تو سمجھ لو شام شام نہیں رہے گا اور جس کو آنا ہی تاج وہ آئے چکا ہے یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لا چکے ہیں اب کیسر کسرا اور کیسر کسرا اور روم کی چندہ اور ہوتی اور مرد اس کی بات ساتھ کو لے کر چلتے رہے گا لیکن شام شام نہیں رہے گا ساتھ کو لے کر چکا ہے